محزیز سامینے کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاک احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947 ایک علمیہ ہزار داستانیں باب نمبر گیارہ لاہور اور امرت سر کے حصول کی جنگ یکم اپریل تا دس جون 1947 سب ہیڈنگ میسز ویمل ایسار نئی دہلی کے انٹرنیشنل سینٹر کے ریسٹورنڈ میں مجھے ایسے افراد کا گروپ ملا جو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا تھا ان میں سے ایک ویمل ایسار بھی تھی جو بھارتی سرکاری ٹی وی دور درشن کے ایک عالی اہتے سے ریٹائر ہوئی تھی انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ لاہور کی رہنے والی تھی اس کے بعد انہوں نے مجھے کئی دلچسپ انٹرویو کرنے میں مدد دی جب میں نے ان سے تیرہ مارچ 2004 کو انٹرویو کیا تو انہوں نے ان الفاظ میں اپنی یادیں دھو رائی میں اندرون شہر کے علاقے کوچہ میلہ رام میں پیدا ہوئی میرے والد ہر بند سنگھ سوری کا کھیلوں کے سامان کا کاروبار تھا ہم پنجاب بھر کے سپورٹس کلبوں کو کھیلوں کا سامان سپلائی کرتے تھے میرے والد روشن خیالی سوچ کے مالک تھے اور ذات پرادری پر یقین نہیں رکھتے تھے چنانچہ مسلمان بھی ہمارے گھر میں ازادانہ طور پر کھاتے رہتے تھے ہمیں کبھی کوئی الجن محسوس نہیں ہوئی تھی کھانے پینے کے معاملے میں مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ تاثب کا مظاہرہ کرتی تھی ہمارے گھر سے ایک باری گلی ریڈ لائٹ ایریا ہیرہ منڈی کو جاتی تھی ہمارے ملازمین میں کافی تعداد میں مسلمان بھی تھے ایک مسلمان دھوبی میری ماں کو بھابی کہتا تھا ہمارے گھر کا فنیچر ایک مسلمان کارگر گل محمد نے تیار کیا تھا مارچ کے بعد لاہور میں مسلسل حالات خراب رہے دیکھن ہم پر ہمارے ہمسایہ مسلمانوں نے کبھی حملہ نہیں کیا ہم نے سنا تھا کہ راولپنڈی میں ہندووں اور سکھوں کو زبردستی تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت تک ہم خوف زدہ نہیں ہوئے میں یونیورسٹی گراؤنڈ لیک روڈ نسچو برجی چوک کے قریب ایک گل سکول میں پڑھنے جائے کرتی تھی میری ایک مسلمان کلاس فیلو سلمہ بھی تھی میرا بڑا بھائی ہیلے کالج میں جبکہ چھوٹا بھائی گورنمنٹ کالج میں زیرے تعلیم تھا طلبہ کی احتجاجی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب مارچ میں گول باغ میں پولیس نے ہندو طلبہ کے مظاہرے پر فائرنگ کر دی میرا بھائی تیج کمار بھی وہاں تھا تاہم خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہا گڑھ بڑھ کے باوجود ہم نے اسی علاقے میں رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمارے تمام ہمسائب بہت اچھے لوگ تھے مئی کے مہینے میں اندرون شہر سمیت لاہور کے کئی حصوں میں آگ لگانے کے واقعات ہوئے ہمارے دوبی نے ہمیں قبردار کیا کہ ہم گھر چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے وقان پر بھی حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی ہمارے والد نے فیصلہ کیا کہ ہم مین روڈ کی دوسری طرف مہینی روڈ کے علاقے میں منتقل ہو جائیں وہ ہندووں کا علاقہ تھا مہینی روڈ پر جا کر ہمیں لاہور کے کئی حصوں سے تکلیف دے خبریں آنے لگی پھر ایک دن حجوم یا علی یا علی کے نارے لگاتا مہینی روڈ پر آیا اس سے میرے والدین خوف زدہ ہو گئے ہم اپنے گھر کی چھت سے جگہ جگہ لگی آگ بخوبی دیکھ سکتے تھے آگ مسلسل پھیل رہی تھی سیالکوٹ میں ہمارے رشتے دار پہلے ہی بھارتی صوبہ اتر پردیش جا چکے تھے میرے والد نے مجھے اور میرے بڑے بھائی کو اتر پردیش کے قصبے مترہ بھیج دیا جہاں ہمارے عزیز مقیم تھے میری والدہ اور چھوٹا بھائی جولائی میں میرے ساتھ آ ملے اور بتایا کہ ہمارے گھر مکمل طور پر جل کر راک بن چکے تھے میرے والد نے وست اگست ازادی سے کچھ ہی روز قبل لاہور کو خیر بات کہا ہمارا کوئی قریبی عزیز زخمی یا ہلاک نہیں ہوا ساب ہیڈنگ امرت سر امرت سر میں جلاو گھراؤ چورا گھوپنے اور تشدد کرنے کے واقعات سے پورے شہر میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا صورتحال روز بروز قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی کیونکہ لوگ حملہ آونوں جن کی اکثریت جرائم پیشہ اناثر کی تھی کہ نرگے میں آ رہے تھے یہ گینگ ایک دوسرے کے خلاف سف آ رہا تھے اس وقت تک اکثر لوگ کسیر المذاہب علاقوں سے منتقل ہو کر ایسے مقامات پر جا چکے تھے جہاں ان کے ہم مذہب افراد کی اکثریت تھی پانچ مارسے سولہ مہی کے درمیان سرکاری حکام نے دوسر نو افراد حلاق اور چار سو بائیس کے زخمی ہونے کی تذدیق کی پولیس کے پاس جلاو گھیراو قتل لوٹ مار اور تشدد کرنے کے دو ہزار باسٹھ کیس درج کرائے گئے اور نقصان کا تکمینہ بیالیس لاکھ روپے لگایا گیا تین سو انیس اشتہاری ملزم سرکاری حکام کو مطلوب تھے ان میں سے کئی زیر زمین جا چکے تھے پنجاب کا ایک اور علاقہ جو گڑھ بڑھ کا شکار ہوا وہ امبالہ ڈیویجن کا زلہ گڑھ گاؤں تھا مسلمانوں کی اکثریت والے چھتیس دیہات کو آگ لگا کر نیستوں نابوت کر دیا گیا پاکستان ٹائمز نے بھی گڑھ گاؤں میں قتل عام کی اطلاع پر افسوس کا اظہار کیا سابہیڈن جون جون کے پہلے ہفتے میں بھی تشدد کے واقعات مسلسل جاری رہے دی ٹریبیون نے دو جون کی اشاعت میں یکم جون کو امرت سرب حجوم کے تصادم کی خبر شائع کی شہر کے مختلف حصوں سے آگ لگانے چھوڑا گھوپنے اور دیگر ظالمانہ حملوں کی اطلاعات پوصول ہوئیں آٹھ جون کے بعد جاریہانہ حملوں میں شدت آگئی گورنر جینکنز نے وائس رائے کے نام ایک تار میں لاہور امرت سر اور گڑھ گاؤں میں کئی ہلاکتوں کا ذکر کیا جون کے دوسرے ہفتوں میں صوبے کے کئی حصوں میں ایک بار پھر آگ لگانے چھوڑا گھوپنے اور بم حملوں کے واقعات نے سر اٹھا لیا جس سے متدد افراد حلاق اور زخمی ہوئے گجرا والا جون کے شروع سے ہی متاثرہ ظلہ تھا گجرات گردازپور جلندر لودیانہ اور جلندر میں بھی تشدد کے واقعات ہوئے مانگمری میں سکھوں نے چھے مسلمانوں کو قتل کر ڈالا پاکستان ٹائمز جس کی اشاعت انیس مئی سے گیارہ جون کے درمیان موتل رہی ایک بار پھر بارہ جون کو شائع ہوا اس نے خبر دی کہ اندرون لاہور کے علاقے موچی گیٹ میں چھوڑا گھومپنے آگ لگانے اور بم حملوں کے واقعات کے بعد باسٹھ گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا اس دوران عمرت سر کے صورتحال قدرے بہتر رہی لیکن سترہ جون کو ایک بار پھر تشدد اود آیا متحارب گروہ ایک دوسرے پر دستی بموں اور دیسی بموں سے حملے کر رہے تھے قانون ساز اسمبلی کے رکن اور مسلم لیگ عمرت سر کے صدر شیخ صادق حسن نے گورنر کے نام ایک ٹیلی گرام میں مطلع کیا کہ چودہ ہزار بے روزگار مسلمان جن کے گھر جلا دیے گئے ہیں بے یاروں مددگار پڑے ہیں اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں ساب ہیڈنگ لچمن داس ہسپتال شالمی لاہور پر سولہ جون کو بم حملہ گورنر بنجاب جینکنز نے وائس رائے کے نام ایک ٹیلی گرام میں بتایا کہ بترین بم دھماکہ اس وقت ہوا جب پولیس کی ٹیم قبل ازی کیے گئے شالمی ہسپتال میں دھماکے کی تحقیقات کے لیے گئی ایک شخص علاق چوالیز زکمی ہوئے جبکہ تین پولیس اہلکاروں سمیت متدد افراج شدید زکمی ہوئے حاجی عبد الرحمن گل جن کا مارچ میں شالمی گیٹ کے تشدد کے حوالے سے قبل ازی زکر کیا گیا تھا انہوں نے سولہ جون کے واقعے کو ان الفاظ میں یاد کیا کانگرس لاہور کے رہنما بھیم سین سچر نے شالمی دروازے کے بلکل باہر واقعہ لالا لچمند داس ہسپتال کے اہاتے میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا میں اس وقت اپنے ڈیرے کی ملک شاپ پر بیٹھا تھا تین مسلمان نوجوان موچی دروازے والی جانب سے آئے انہوں نے جلسے میں شریک افراد پر بم پھینکنے کے منصوبے پر کھلے عام باتے گی ان میں سے ایک بزار کی طرف سے سامنے والی جانب گیا دوسرا پار کو دھماکہ خیز مواد جو کہ دستی بم ہی ہوگا چلاتے دیکھا چار دیواری صرف آٹھ فٹ انچی تھی بم پٹا اور کئی افراد ہلاک یا زخمی ہو گئے ڈسٹرک میجسٹریٹ محمد گنی چیما جو دراصل سٹی میجسٹریٹ تھا جو قریبی علاقے میں موجود تھا نے در کر ہندووں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا پنجاب میں صورتحال تیزی سے کابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی پولیس ریپورٹوں میں بتایا گیا کہ مغربی ازلا سے ہندو اور سکھ مسلسل مشرقی پنجاب کی طرف جا رہے تھے جبکہ گرگاؤں امرتسر اور لدھیانہ سے مسلمان مغربی پنجاب کی جانب منتقل ہو رہے تھے اسی دوران تمام وستی اور مشرقی ازلا باشمول خود مختار ریاستوں میں سکھوں کی نکل و حرکت بھی دیکھی جا رہی تھی لاہور امرتسر گجران والا گجرات جلندر اور امبالا بے دستور متاثرہ ترین علاقوں میں شمار ہوتے رہے جہاں تشدد پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا دیو ٹریبیو نے 21 جون کو امرتسر میں متحارب گروہوں کے ایک دوسرے پر سو بم پھینکنے کی خبر دی لاہور کے علاقے مزنگ میں مسلمان شہر پسندوں کے قبضے سے بیس بم برامد ہوئے لیکن سب سے ٹرامائی حالات لاہور میں پیدا ہوئے جس سے ہندو اور سکھوں کے شہر پر قبضے کے ازائم کمزور پڑ گئے شالوی گیٹ میں ہندو اکثریت والے علاقے میں بدنامے زمانہ آگ لگی تھی اس وقت تک جہاں سکھوں نے مسلمانوں کی طرف سے راول پنڈی ڈویجن میں مارچ میں زیادتیوں کو برداشت کیا وہاں لاہور کے ہندو پر اعتماد تھے کہ حالات کچھ پی ہوں وہ شہر میں ہی رہیں گے سب ہیڈنگ سبزی منڈی میں بم حملہ پاکستان ٹائمز اور دی ٹریبیون نے 22 جون کو سبزی منڈی میں دو بم دماغ کی خبر شائع کی حملے میں 18 افراد ہلاک اور پچھمن زخمی ہوئے چونکہ سبزی منڈی میں زیادہ تر کاروبار مسلمانوں کا تھا چنانچہ غالب امکان ہے کہ جانی نقصان بھی زیادہ انہی کا ہوا ہوگا ان بم دھماکوں کے ایک مسلمان اینی شاہد میاں محمد شریف نے واقعہ یوں بیان سبزی منڈی میں زور دار دھماکہ ہوا مجھے لگا کہ ایک سے زیادہ دھماکے ہوئے یہ صبح کا وقت تھا اور منڈی میں کافی رج تھا مجھے جلی ہوئی ناقابل شنات لاش ابھی یاد ہیں انسانی عذابی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے ایک درجن سے زائد افراد حلاق اور کئی زخمی ہوئے یہ ہولناک منظر تھا یہ دھماکے یقیناً ہندوؤں نے کرائے تھے منڈی کے اردگرد کے علاقوں میں ان کی بڑی تعداد رہتی تھی اور لگتا ہے کہ یہ کام قریبی آبادی گوال منڈی اور نسبت روڈ کے رہنے والے ہندوؤں کا تھا سب ہیڈنگ دینہ نات ملہوترہ تقسیم ہند سے قبر ہندو مسلم تعلقات کے حوالے سے قبر عظیم دینہ نات ملہوترہ کے تاثرات بیان کیے جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھماکہ میوہ منڈی فروٹ منڈی میں ہوا لیکن اکبارات اور حکومتی ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ بم سبزی منڈی میں پھٹے تھے میوہ منڈی میں دھماکے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں انہوں نے مجھے یہ تفصیل بتائی مئی کے بعد لاہور کے بعض علاقوں میں مسلسل آگ لگانے کے ہم وہاں سے بھی قدیم شہر میں گھروں میں آگ کا دھواں دیکھ سکتے تھے معاملہ ہندووں کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا میں ہندو لیڈر سر گوکل چند نارنگ کی سربراہی میں قائم متاثرین کی امداد کمیٹی کا رکن تھا اتوار کی ایک صبح کو ہمیں معلوم ہوا کہ اندرون شالمی گیٹ کے علاقے وہ چوچو والی میں حویلی نہ کائن میں گولیاں لگنے سے پانچ ہندو نوجوان شدید سخمی ہو گئے تھے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت تھی یہ جون کا کوئی دن تھا میں بڑی ایمبولنس چلا کر وہاں لے گیا یہ ایمبولنس ہم نے خود خریدی تھی میرے ساتھ میرا دوست ودیاء رتن تھا کرفیو کی وجہ سے سڑکے سنسان تھی ہمیں فلاہی کام کی وجہ سے باہر گھومنے کی اجازت تھی ہر طرف آگ لگی تھی پولیس جس میں زیادہ مسلمان تھے کھلے عام مسلمان شہر پسندوں کی حمایت کر رہی تھی اور عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ تھا زخمیوں تک پہنچنا بہت مشکل کام لگ رہا تھا ہمارے پہنچنے تک ایک نوجوان زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر چکا تھا ہم دیگر چار زخمیوں کو ایمبولنس پر ڈال کر لے گئے ایک نوجوان کی ما ایجانی انداز میں چیک رہی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ایمبولنس میں بیٹھ گئی ہم بڑی مشکل سے شالمی دروازے سے باہی نکلے پھر ماں کی دل فگار چیک سن کر ہم نے گاڑی روک لی خاتون کا بیٹا دم توڑ چکا تھا ہم نے بد قسمت خاتون کو دلاسہ دینے کی بھرپور کوشش کی پھر ممتاز دیوان خاندان کا فرد لیفٹیننٹ ٹروپ چن اپنی گاڑی پر وہاں آیا اور باقی تین زخمی ہندووں کو لے کر کنگا رام ہسپتال لے گیا دو روز بعد ہماری ریلیف کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ہم نے آتشی اسلحہ لینے کا فیصلہ کیا مسٹر اینڈ ڈی کپور آپریشن کے انچارش تھے انہوں نے ہمارے لیے راول پنڈی آرڈیننس ٹیپو سے چند بندوقوں کا بندوبست کر دیا چنانچہ میں اور میرا دوست مہندر راول پنڈی گئے اور اسی بنا پر ہم کامیابی کے ساتھ ریولور مسٹر کپور تک پہنچا سکے ایک روز میں گوال منڈی تھانے گیا تاکہ اپنی اس دکان کا قبضہ حاصل کر سکوں جس کا قرائدار ایک مسلمان درزی تھا اور وہ کئی ماں سے دکان نہیں کھول رہا تھا تھانے کا مہرر چند فائلوں میں سر کھپا رہا تھا چنانچہ میں ایک کرسی پر بیٹھ کر باری کا انتظار کرنے لگا پولیس نے میوہ منڈی میں تھماکوں کے بعد چند ہندو نوجوانوں کو حراست میں لیا تھا دھماکے میں آٹھ افراد حلاق اور بیس زخمی ہوئے تھے ایسے موقع پر پولیس ملزموں سے اقبال جرم کرانے کیلئے تشدد کی انتہا کر دیتی تھی ایک مشتبہ نوجوان سے تفتیش کے دوران ایسے چونے چیخ کر کہا پرکاش میں جانتا تھا کہ پرکاش وہ دھماکے والی جگہ سے پکڑا گیا تھا پرکاش کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی اس نے بم دھماکے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں میرا نام بھی دے دیا اپنا نام سن کر خوف سے میرے جسم سے گویا جان نکل گئی تھی مہرر بے دستور فائلوں میں مصروف تھا لہٰذا میں چکے سے اٹھا اور وہاں سے کھسک آیا اور اپنے گھر والی گلی میں آ کر میں پاگلوں کی طرح دوڑنے لگا گھر میں آیا تو میری والدہ اور بھائی نے فیصلہ کیا کہ میرا گھر میں مزید رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا میرا بھائی مجھے گاڑی پر آریا پریس لے گیا اور پھر شام کو مجھے لاہور سٹیشن کی بجائے مغل پورا لیلوے سٹیشن پر پہنچا دیا جہاں سے میں پنجاب میل پر بیٹھ کر لاہور سے نکل گیا یہ غالباً جون کے آخر کا کوئی دن تھا لیکن مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں سب ہیڈنگ ڈاکٹر جگدیش چندر سیرن ڈاکٹر جگدیش چندر انہوں نے اندرون لاہور میں لگنے والی آگ کی ان الفاظ میں تفصیل بتائی ہے 21 جون کو لاہور کے ہندو علاقے پاپڑ منڈی کو آگ لگا دی گئی اس کے بعد مچھی ہٹا اور پھر شالمی کو شولو کی نظر کر دیا گیا ان دنوں وہاں ایک میجسٹریٹ چیما تھا جس نے اپنی نگرانی میں غیر مسلم پر حملے کر آئے وہ ہندو علاقوں میں آگ لگنے کی صورت میں فائیبر گیٹ کو اس طرف نہ جانے دیتا تھا اور جو غیر مسلم آگ سے بچنے کے لیے بھاگتے تھے کرفیو کی آڑ میں واپس گھروں کو بھیجوا دیتا تھا ان دنوں میں منکبری پارک سے پلاسما سینما اور پھر کوئنز روڈ پر بالک رام میڈیکل کالج جایا کرتا تھا ہم ہر روز سنتے کہ کسی کو قتل کر دیا گیا ہے کوئی زخمی ہو گیا ہے اگر ایک روز سات ہندو مرتے تو اگلے روز سات آٹھ مسلمانوں کے مارے جانے کی خبر آتی جہاں تک میری یاداشت کا تعلق ہے ہمارے اپنے علاقے میں کسی مقامی مسلمان نے ہم غیر مسلموں پر حملہ نہیں کیا ایک روز بری تنہا جھل سے دو افراد ہسپتال لائے گئے وہ غالباً آر ایس ایس کے کارکون تھے اور بم کی تیاری کے دوران تھماکہ ہونے سے جھلز گئے تھے ایک دوست میرے پاس آیا اور بتایا کہ گزشتہ شب اندرون لاہور کے ہندو علاقے محلہ سرین میں حملہ کر کے سترہ نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا مرنے والوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی اسلحہ دیکھوال کے لیے اپنی خدمات پیش کی میں ہندو وہاں سبا کے ممتاز رہنما اور سرسوتی انشورنس کمپنی کے مالک سرگوکل چند نارن کے دفتر چلا گیا یہ لاہور ریلیف سوسائٹی کا بھی ہیڈ کورٹر تھا یہ دراصل ہندو اسکریت پسندوں کا خفیہ مرکز تھا وہاں سے ہم نے نہ صرف ابتدائی طبی امداد کے آلات حاصل کیے بلکہ ایک 303 رائفل اور کچھ راؤنڈ بھی لیے میں نے اس سے پہلے کبھی اسلحہ استعمال نہیں کیا تھا چنانچہ اسلحہ اٹھا کر چلنے سے میرے جسم خوف کی سرد لہر دوڑ گئی مہاراشتر کے رہنے والے ایک شخص جس نے 1940 کے عشرے میں سوشل ازم تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس نے مجھے امونیا کی بوتلیں اور برومین کے کیپسل دیئے اس نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی گرو تم پر حملہ آور ہو تو ان بوتلوں کو زمین پر گرا دینا سازو سمان کارٹن کے بندل میں چھپا لیا گیا اس کے بعد ہم سرگوکل کی بڑی بیوک کار میں بیٹھ کر محلہ سرین چلے گئے ہم شالمی گیٹ میں داخل ہو گئے وہاں کئی لوگ جمع تھے اور نارے لگا رہے تھے آگے مچ جاؤ آگ جل رہی ہے لیکن ہم اور انہیں چیزیں دینے کے بعد شاہی محلے کے رشتے واپس روانہ ہو گئے ہم نے سنا کہ مسلمان لڑکوں کا ایک گروپ ایک تنگ دروازے سے محلے میں داخل ہو کر اسے آگ لگانے کے در پہ تھا جبکہ دروازے کے دوسری طرف ہندو لڑکے پتھروں اور ڈنڈوں کی جو دراصل رس کے ورکر تھے وہاں گولیاں دینے گئے لیکن انہیں پولیس نے دھر لیا اور بعد ازا تشدد کر نشانہ منایا اس کے بعد اندرون شہر میں بڑے پیمانے پر آگ لگائی گئی اور ہندووں کی عبادی والے تمام علاقوں کو جلا کر راک کر دیا گیا صورتحال مسلسل خراب ہی رہی لیکن اب بھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ لاہور پاکستان میں شامل ہوگا ایک روز میں نے کانگریسی لیڈر ڈاکٹر گوپی چند بھر گاو سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو لاہور سے چلے جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ نہیں میں گاندی کا پیروکار ہوں اگر کوئی مجھے مارنے آئے گا تو میں لڑنے کی بجائے خاموشی سے مرنا پسند کروں گا ایک اور شخص محل لال نے مزاگ کرتے ہوئے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب ہر کوئی اپنی جائدات بیچ چاہا ہے تو آپ کیوں نہیں فروغ کر رہے میں خریدنے کے لئے تیار ہوں اصل میں لاہور کے کانگرسی لیٹروں کو پر پور یقین تھا کہ لاہور بھارت کا حصہ رہے گا ڈاکٹر گوپی جن سمجھتے تھے کہ لاہور کبھی پاکستان میں شامل نہیں ہوگا اس سے پہلے تین جنوری انیس سو ستانمے کو ممبئی کے دورے میں میری معروف بھارتی فلم ساز بی آر چوپڑا سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے ان کے لاہور میں قیام کے دنوں کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا خاندان کوال منڈی کے چیمبر لین روڈ پر رہتا اکبی علاقے میں گھر لے لیا بات چیت کے دوران میں یہ جاننے کا شائق تھا کہ کیا انہوں نے کبھی واپس لاہور جانے کا سوچا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اکثر گورنمنٹ کالج لاہور میں گزرے ایام یاد کرتے ہیں یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش حصہ ہے اور انہوں نے بعد میں بھی لاہور میں اپنے پرانے دوستوں سے رابطے برقرار رکھے تھے ان کے دیرینہ دوست شیخ عبد الرشید کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کے بچے ان کو گاہے بگاہے خط لکھتے رہتے ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ لاہور جانے کی شدید خواہش رکھتے تھے لیکن ان کی بیوی ان کو شالمی میں لگنے والی بدترین آتش تزگی کے تناظر میں لاہور جانے نہیں دیتی تھی اس آگ سے وہاں کے ہندووں میں شدید خوف و حراز پہلا تھا وہ بیچاری بھی اس واقعے کے صدمے سے نہیں نکلی اگرچہ وہ کسی نقصان کے بغیر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اس کے کئی رشتے دار ضرور اس آگ میں جل مرے تھے